سی ایم بھگونت مان نے ہوشارپور میں گھر شنکر کے سبلی گاؤں میں چھوٹی وی پریوجنہ کی آدھار شیلہ رکھی اس کاریٹرم کے دوران راج سبھاستان سرد سنت بلبیٹ سنگ سیچے وال بھی موجود رہے سی ایم بھگونت مان کے دورے کو لے کر کڑی سرکشہ ویستہ کی گئی تھی پریوجنہ کی آدھار شیلہ رکھنے کے بعد سی ایم بھگونت مان نے کہا کہ پنجاب میں لگاتار وکاس کاریو کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے چڑھگر کے سیکٹر 18 میں رکشہ مندری راجنا سنگ نے دیش کے پہلے بھارتی وائیو سینا ہریٹیج کنٹ کا اُدھگھاٹن کیا ہریٹیج سنٹرل میں بھارتی وائیو سینا کے لڑاکو ویمانوں کو رکھا گیا اور یہاں پر ویجٹر، کاکپٹ، ایکسپوزر اور فلائٹ سیمولیٹر کا انبھاو لے سکتے ہیں اس میں بھارتی وائیو سینا دورہ بنائے گئے پہلے ویمان کانپور ون، وینٹیج، پروٹو ٹائپ، اے کرافٹ بھی شامل ہیں کاریفہ میں پنجاب، کرا جیپال، بنواری لال، پروہید، ائر چیف، مارشل، وی آر چودری، سانسط، کرنکھےڑ اور بھائیو سینا سینا سجھوڑے ورشت دکاری شامل ہوئے کیاویٹ وانتری اون ارودا نے جالن تھر میں پریس کانفرنس کی دوران انہوں نے پورو سی ایم چرنجی سنگھ چننی کے بیان پر اپنی پرتکریہ دی اور انہوں نے پورو سی ایم کے آروکوں کو بے بنیاد بتایا اور کہاں کہ پنجاب سرکار جنتہ کے لیے وکاس کی کاری کر رہی ہے اور وہ جنتہ کو دکھ رہا ہے لگیانہ کے گیاس پورا میں ہوئے گیاس لیکان کو لے کر سائی ٹی نے اپنی جان شروع کر دی ہے سائی ٹی کی ٹیم نے گھٹنا سل کا دورہ کیا اور گیاس پوریٹ کے پریجنوں سے باتچیت کی برتک کے پریوار والوں نے ایس آئی ٹی کی اور گھٹنا کے بارے میں وستار سے بتایا آپ کو بتا دے تیس اپریل کو روڈھیانہ کے گیاس پورا میں گیاس لیک ہونے سے گیارہ لوگوں بھی جان چلی گئی تھی اس کی جان چلی گئی تھی پردیش سرکار کی اوٹ سے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا امریسر میں ہریٹیج سٹریٹ کے پاس سبہ قریب ساڑے چھے وجھے بڑا دھماکہ ہوا بلاسٹ میں تین لوگوں بھی موت ہو گئی گھٹنا کی سوشنا ملتے ہی پنجاب پولیس کے ورنشدی کاریوں نے گھٹنا سل کا دورہ کیا ساتھ یہ موقع پر پہنچیے فورنسک جانچ کی ٹیموں کے سدسیوں نے سیمپر کلیکٹ کیا آپ کو بتا دی کہ ہریٹیج سٹریٹ پر بیتے دو دن کے اندر بلاسٹ یہ دوسری گھٹنا ہے ایک کے بعد ایک کوئی بلاسٹ کے بعد پولیس کی ٹیمیں اب آس پاس میں لگے سی سی ٹی وی کی فٹیج کو کھنگال نے مجھوٹی ہے امریسر کے ہریٹیج سٹریٹ پر دوسری بار ہوئے دھماکے کہ پولیس پرشاہ سن الٹ پر ہے اس بیچ پنجاب دی جی پی گھٹنا سل کا دورہ کیا اس دورہ انہوں نے یہاں لگائی گئی سرکشہ اور دونوں دھماکوں میں ہو رہی جانچ کی جانکاری لی اس کے ساتھ یہ دی جی پی گورا ویادف نے کہا کہ استطیق سامان نہیں ہے اور لوگوں سے بھی شانتی بنائے رہنے کی اپیل کی انہوں نے ایک بار پھر پنجاب کی جانتہ کو سرکشہ کا بھروسہ دیا امریسر میں ہوئے ہریٹیج سٹریٹ کے پاس بلاسٹ کے بعد پولیس نے امریسر میں فلیگ مارچ نکالا اس دورہان کافی سنتھیا میں پولیس کے جوان شامل ہوئے فلیگ مارچ کے دورہان ریپیٹ ایکشن فورس کے جوان بھی شامل ہوئے پولیس نے لوگوں سے شانتی بنائے رہنے اور لوگوں سے کسی بھی طرح کی افوہا پر دھیان نہیں دینے کی اپیل کی آپ کو بتا دیں امریسر میں ہریٹیج سٹریٹ کے پاس سبہ قریب سالچ ہے وہ جو بڑا دھماکہ ہو جس کے بعد امریسر پولیس کھماکی کی جانتے جھوٹ گئی ہے اور آس پاس تکے سیسٹیوی کیمرو کی فوٹیج کھنگال نے بھی جھوٹی ہوئی ہے امریسر بورڈر پر رات کو پاکستانی تسکروں نے دوبارہ ڈرون کو بھارتی سیمہ میں بھیجا اس دوران بی ایسر نے کننٹ کاروائی کرتے ہوئے ڈرون دورہ پھینکی گئی نرشہ کی کھیپ کو ضبط کر لیا بی ایسر کا خیرہ ہے کہ کھیپ کے ساتھ ایک ٹارچ بھی بندی ہوئی تھی تاکہ تسکر کو لوکیشن کا پتا چل سکے ادھکاریوں کی طرف سے ساجہ کی گئی جانکاری کے انوصار رات دس بجے کے قریب امریسر کے سرحدی گاؤں داؤکے میں یہ سفلتہ ملی رات کو بی ایسر کے جوان گشت پر تھے اسی دوران انہیں ڈرون مومن کا احساس ہوا اور جانوں نے پارنگ کی جب علاقے میں سرچ اپریشن چلایا گیا تو قریب دو گھنٹے کے بعد ایک اورنج رنگ کا بیگ ملا جس میں ہیروین کی چار پیکنے ڈکھے ہوئے تھے درون سے پھیکنے کے لیے اس میں ہک بھی لگایا گیا تھا زب کی گئی ہیروین کا کل وزن ایک کلو پانچ گرام بتایا جا رہا ہے جس کی انٹرنیشنل ویلیو تقریباً دس کرون روپے کے آس پاس آکی گئی ہے امریسر میں اس کلام آباد کی رابنگر کالنی میں دیر رات فائرنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ہاتھیاروں سے لیس چارہ گیا تھوگوں نے گولی باری کی گولی لگنے سے ایک ہی وقت کی موت ہو گئی موقع پہ پہنچے پولیس صدیقاریوں نے گھٹا کی جانچ شروع کر دی اور آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمیلوں کی فوٹیج کو کبزے میں لے کر جانچ شروع کر دی گئے پھر روزبور کے اندر جیل میں موبائل اور نشیلی دواوں کے ملنے کا سلسلہ لگتار جاری ہے آج پھر تلاشی کے دوران جیل کے اندر سے ایک موبائل اور تین سو نبے نشیلی گولیاں ملی ہیں پولیس نے تین قیدی اور ایک فارماسیس کے خلاف کے اس دچکر معاملے کی جان شروع کر دی ہے پتائے جارہا ہے کہ جیل میں تینات فارماسیس نے باہر سے نشیلی گولیاں لگ کر دو حوالاتیوں کو دی اور ان کے عوض میں اس نے پانچ ہزار روپے لیے کوٹک پورا پولیس نے نشا تسکری کے معاملے میں دو یکوں کو گرفتار کر ان کے پاس نے سو گرام ہیروین برامت کی ہے کوٹک پورا تھانا پروہاری گر میہر صدو نے بتایا کہ دو یکوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک آروپی کے پاس سے ستہ گرام اور دوسرے آروپی کے پاس سے سنتیس گرام ہیروین برامت کی گئی فیلحال پولیس نے دونوں کی فیلحہ فارما درجکر لیا ہے اور آگی کی جان شروع کر دی ہے روپنگرزلے کے نورپور بیدی میں ندی میں ناؤ پلٹنے سے بڑا حادثہ ہو گیا حادثہ کے وقت ناؤں میں قریب آٹھ لوگ سوار تھے حادثہ اس وقت ہوا جب گاؤں کے لوگ اپنے کھیتوں سے کام ختم کر ناؤں سے اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے ناؤں کا سنتولہ بگٹے دیکھ گاؤں جو ناؤں میں سوار لوگ تھے انہوں نے پانی میں چھلانگ نکھا دی چھے لوگوں کو ردی سے باہر نکالا گیا جبکہ دو لوگ پانی میں بہہ گئے جن کی تراز جاری ہے سوچہ ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ضروری کاروائی شروع کرتے ہیں کپوٹھلا کے بیگو وال سبحانپور مارک پر ایک سکول بس اور ٹپر کے آپس میں ٹکر ہو گئی اور بڑا حادثہ ہوا گنیمت یہ رہے کہ حادثے میں کسی کی بھی جان نہیں گئی اور بس میں بیٹے بچے بال بال بچ گئے سکول بس چالک نے بتائی کہ ایک تیز رفتار ٹپر بجری لے کر بیگو وال سے سبحانپور جا رہا تھا تبھی اچانک سے ٹپر چالک نے گاڑی موڑ دی اور بس سے ٹکلا گئی اس موڑ پر پہلے بھی کافی دکھتنا ہو چکی ہیں